بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جو پوری زمین پر حکومت کرنا چاہتے تھے لیکن موت نے مولت نہیں دی کچھ ایسے بھی آئے کہ پوری زمین کو بٹر نہ چاہتے تھے لیکن وہ بٹر نہ سکے زمین ان کو بٹر ڈالا نہ زمین اس کو مولت دیتی ہے نہ ملکل موت مولت دیتے دونوں ملکوں اس کو خاموش کر دیتے اور ان کی کوئی نشانی بھی پاکی نہیں دیتی یہ حال انسان نمرد آیا اس سرزمین پر زفردس باشا چار سو سال سے زیادہ حکومت کی اس نے چار سو سال عراق، ایران، افغانستان، روس اس طرف چلو ملک شام اور علاقہ فرات ندی جہاں بیٹی عراق میں تو ندی بیٹی ایسیس دونوں طرف شہر بسا دیا اسے اتنا دماغ کلہ محل اتنا بڑا کلہ اتنا بڑا کہ سو دروازے سو دروازے اور ہر دروازے پر فوج ہر دروازے پر فوج جہاں سے بھی کوئی حملہ کرنا چاہے تو اس کی فوج جواب دے دیتی تھی اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا اتنی بڑی طاقت نمرود کی فکر آگیا فوجو رہا و تقویہ نیکی بدی فکر خدا مقتصر میں بات کر رہا ہوں فکر آگیا خدا دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ نے عبریم علیہ السلام کو اس کے دربار میں پیجا عبریم علیہ السلام نے سمجھانے کی کھوک کوشش کی لیکن ماننے کو تیار نہیں آخر کار کیا ہوا اللہ کا گذب نازی روا اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا اس کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں گیا اور اس کو ٹورچر کرنے لگا بار بار حالت خراب تقد بھی نہیں نظر آتا ہے فوج نظر نہیں آتا ہے کلہ نظر نہیں آتا ہے اب تو پریشان ہے وہ درد کے وجہ سے ٹورچر بار بار مچھر اور اسی اسی میں اس کو حلاق کر دیا گیا اسی تقلیم معاملہ ختم تو ناج محل اس کا نقلہ ہے کھنڈیر بھی مشکل سے کہیں نظر آتے ہیں یہ انسان کی حقیقت اور ہمارے ساتھ سب کے ساتھ میں ہیں بڑے کو بڑے چھوٹے کو چھوٹا ہے سب کا یہ حال ہے جتنا بھی اوپر تو پھر اتنا یہ نیچے آنا پڑتا ہے یہ حال ہے زندگی کا اس لیے اس زندگی میں خوف خدا رکھتے ہوئے بیلنس زندگی ہوگی اور اکل مندی والی زندگی ہوگی تو وہ تھوڑا 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 جس طرح سیونگ بک میں کہتا ہے ڈببہ بچے کو چھوٹا ڈببہ پھائے روز ایک روپیہ ڈال ایک روپیہ ڈال اے یہ تو پورا ڈببہ پھر گیا اتنا پیس ہو گیا اسی طریقے سے آخرت کے لئے بندے کو کوشش رکھنی چاہیے کہ کچھ نکچ روزانہ اس کے آخرت کے ایک آنڈ میں کچھ نکچ اس کے لئے جمع ہو جانا چاہیے فیرون مصر کا بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بھی چار سو سال سے زیادہ حکومت کی چھے لاکھ تھے بنی اسرائیل اور کون جاکوب علیہ السلام کی اولاد چھے لاکھ کے اوپر سب کو قیدی کر دیا سب کو غلام بنا دیا اور روزانہ ٹیکس اتنا ظلم تھا ان لوگوں پر بنی اسرائیل پر جس کا کوئی حساب پیٹ خراب ہو جاتی تھی پتھر پہاڑ کے پتھر اٹھا اٹھا کر لے جانا چڑھانا اتارنا پیٹ ان کی زخمی ہو جاتی تھی اور روزانہ ٹیکس ایک دن ٹیکس نہیں تو اور اس پر صدا یہ حال تھا پھر ان کا اور چھے لاکھ سے زیادہ جب بڑھنے لگے تو اس کے دل میں دہست ہو گئی کہ اگر یہ چھے لاکھے تعداد میں بڑھ جائیں گے تو یہ ہم پر حملہ کر دیں گے تو فیس نے کیا کیا اس نے اس نے راہ کیا نکالی کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوتے تھے لڑکی کو چھوڑ دیا جائے خدمت کیلئے اور لڑکوں کو زبا کر دیا جائے تو اس زمانے میں اس نے حکم جاری کر دیا اس کے گھر پر سپائے کھڑا رہے جاتا وقت پر بچہ اگر لڑکا ہوا تو اسی وقت اس کو زبا کر دیا جائے ایک دو لڑکے نہیں ہزاروں بچوں کو اس نے زبا کر دیا یاد ہزاروں بچوں بتاؤ کہ کتنی کتنی بددعائیں لگی ہوگی کتنا ظلم کتنا بڑا بوجھ تو تو چھوڑو کے چلو بچوں کو تو اتنا سینس نہیں رہتا ہے معصوم رہتے ہیں ان کی روحوں کو تو تکلیبی ہوگی اور ماں کے درد ماں کا درد کیا ہوتا ہے ماں کا درد ایک معصوم شیر خار بچہ دودھ پتہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہو ماں کے دل پر کیا گزرتے ہوگی کتنے درد بھرے انداز میں وہ الفاظ نکلے نہ نکلے لیکن دل اس کا کام جاتا ہوگا سارا بوجھ لے کر گیا ہو آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا بنی موسیٰ علیہ السلام کی جاؤ اپنی قوم کو لے کے رات و رات نکل جاؤ یہاں رات و رات یہ قوم کو لے کے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں قوم نکلی پیچھا اس نے کیا فیرون والے اسی دریہ میں کہیں ہیں ندی کا نام آجاتا ہے کہیں دریہ یم عربی میں کے بہت خوبصورتی ہے چھوٹے پانی کو بڑے پانی کو گہرے پانی کو سب الگ الگ نام لیتے ہیں کہیں یم لکھے لائے کہیں تمہتے ہیں تو اسی دریہ سے جب برابر بیش میں آ گیا لشکر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چلو مل جاؤ اپنے آپ دونوں پانی کھڑا کر دیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل کے لئے بارہ راہیں اللہ نے کہا سب نکل گئے اور اس کے بعد میں فیرون والے جب داخل ہوئے اللہ نے حکم دیا کہ مل جاؤ اپنے آپ پانی نے اپنے آپ کو ملا دیا اب فیرون اور فیرون والے سب کے سب وہاں پر گرکو آج بھی اس کی لاش موجود ہے عبرت کے لئے اللہ نے رکھا کہ دیکھو ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے تو یہاں پر یوں نہیں ہے کہ نمرود کے زمانے میں صرف فیرون کے زمانے میں ہر زمانے میں ظالم بادشاہ آتے ہیں اپنے دماغ کو اپنی قوت کو اپنی سلطنت کو اپنی فوج کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ظلم کے وجہ سے ظالم ایک طوحت عادل اور ایک طوحت ظالم بادشاہ کو تو ایک مقام اللہ نے دیا ہے عادل بادشاہ کو ایک مقام کل قیامت کے روز ان کو اللہ تعالیٰ عرش کا ساہی نظی فرمائے سات آدمی ہے ایسے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا ساہی نظی فرمائے سب سے اوپر اللہ نے عادل کو رہا ہے عادل بادشاہ سب سے اوپر اس میں فیرش تھے کہ کچھ ایسے بھی ہوگے جو مسجد سے لگاؤ رکھتے ہوگے کچھ ایسے ہوگے جو اللہ کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہوگے کچھ ایسے ہوگے جو تنہائے میں توبہ کرتے ہوگے کچھ ایسے ہوگے کچھ بیہائی کا منظر آیا کٹ گئے بج گئے اللہ سے ڈر کر نہیں نہیں یہ بیہائی سے بج گئے ایسے لوگوں کا رشکہ لیکن یہ سارے کاموں کے اوپر اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اوپر آدیل بادشاہ بجے کیا ہے دو آدمی ملتے پریکٹیکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے دو آدمی اللہ کے خاطر ملتے کوئی مشکل نہیں ہے ایک آدمی تنہائی میں رو دالے کہ چلو بھے مجھے عرص پر سائن ہم سے بلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسان ہے مسجد میں دل لگانا آسان ہے لیکن عدل کے ساتھ سلطنت چلانا بہت مشکل ہے کتنی ذمہ داری مال بھی ہے سلطنت بھی ہے تقہد بھی ہے خوج بھی ہے عزت بھی ہے سب کو برداز کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ خدا کے ڈر کے ساتھ اس کو اپنی کرسی چلانا اس کی سلطنت چلانا بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ایک بار دو آدمی آئے فیصلہ کر دیا درنے والے اللہ سے فیصلہ کیا تو ایک بندہ بڑے درد بھرے انداز میں کچھ سزا مکرر ہوئی تو بیچارہ درد بھرے انداز میں رونے لگا احساس واقعہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ثبوت ایسے تھے کہ ان کو فیصلہ دینا پڑا فیصلہ دینا پڑا دل میں خدا کا خوف فیدہ ہوا کہ آج تو میرا دربار ہے کل میرے پروردگار کا دربار ہے اگر کہیں بھول سے میں نے انصاف میں کچھ کوتائی کر دی تو اللہ کو میں جواب کیا دوں گا پوری باغ دور سلطنت کی باغ دور چھوڑ دی اور مکہ کے درب روان ہو ایسے لوگ بھی آئے اس دنیا میں تو عادل بادشاہ کو تو اللہ نے عزت مقام دیا لیکن ظالم ہو کے لئے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں تو یوں نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام نہیں ہر زمانے میں ایسے ظالم بادشاہ آتے ہیں جو اپنی قوت کو اپنی دماغ کو اپنی فوج کو اپنی مال کو لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشان کر دے لوگوں کے وجود کو ختم کر دے ہاں لوگوں کے گربار کو اجار دے ہوئے لوگوں کے عزت لٹ لے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیہائی کے کام کرے لیکن جتنا حد تک اللہ اس کو دیتا ہے موقع اس کے بعد میں پھر نہیں چلتی اللہ تعالیٰ اس کو وجود کو ختم فروا دیتے تو یہاں آج کشمکش تھی پندرہ دن سے باریس چلنا تھا لاشت مومنٹ پر شاید کل رات کو میسیج بھیجا مجھے یاد کل رات کو آئے نا میسیج کل رات لیکن یہ عزت ہے اللہ کی اللہ نے عزت رکھ لی کہ اللہ نے آپ نے آسمان کو روک دیا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہو گیا اور کشمکش یہ دن دسوی تاریخ جو ہے اس میں کافی چیزیں بھی آدم علیہ السلام کو جندت میں داخل کیا گیا بنایا گیا اتارا گیا نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگ گئی اور اسی طریقے سے کافی چیزیں بھی ہیں فیرون بنی اسرائیل کو پار کر دیا گیا اور فیرون کو گرد کر دیا گیا دسوی مور دسوی مور اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ صرف اچھا ہی ہوتا ہے سزا بھی ملتی ہے اور مزا بھی ملتی ہے اچھے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ظالم بندوں کے لئے فیصلے کر دیتے ہیں اللہ ایک طرف موسیٰ کو اور قوم کو نکال دیا اللہ نے اور دوسرے تھے فیرون کو گرد کر دیا یہ دونوں ایک چیز ایک ساتھ ہیں نوح کی کنارے پر لگ گئی باقی کے سب گرد ہو گئے دونوں چیزیں چلتی ہیں یوں نہ سمجھے نہیں تو ہم کو بہت ڈرنا چاہیے کہ دسوی مور ہم آتی ہے تو کہیں احسانوں کے عذابِ الٰہی میں ہم تو نہیں ہیں دسوی موروں کا روزہ تو رکھ لیا تو چلو روزہ رکھ لیا تو ایک سال کا گناہ کا کفرہ لیکن کسی پر ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ بے حیاء کا کام کیا ہے کسی کے لوٹ لیا ہے کسی کے بددعائیں لی ہے تو ایسا یہ کفرہ نہیں ہوتا چھوٹے موٹے گناہ کا کفرہ ہوتا لیکن بڑے گناہ جو ہے مخلوق کے ساتھ ہے وہ بہت مشکل ہے اس لئے ڈرنا چاہیے یہ گھمان میں نہ رہے کہ ایک روزہ میں نے رکھ لیا تو چلو بھئیں کچھ بھی کر لوں گا کام کر لوں گا کسی پر ظلم کر دوں گا مخلوق پر پریشان کر دوں گا نہیں حساب تو ہو کے رہے گا بہت ڈرنے کی ضرورت ہے چھوٹی سی زندگی ڈرتے 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 ملکت آگئے اللہ فرما کہا ہو 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 میرے بندے بہت ڈرہا اب تجھے ڈرنے کی ضرورت اب تجھے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں بہت ڈرہا تو مجھ سے بہت ڈرہا اب تجھے ڈرنے کی ضرورت یہ ہمارے زندگی میں ساری چیز لینے کی ضرورت ہے جہاں ہماری قوت چلتی ہے جسمانی تکت قوت سے ہم کسی کو مار سکتے چھوڑ سکتے تھا چھوڑ دو مال کے ذریعے سے اس کا گلہ دبا سکتے چھوڑ دو عورتیں بیوی کو نچوڑ سکتے چھوڑ دو بیوی مرد کو پریشان کر سکتے چھوڑ دو ساس بہو کو چھوڑ دے بہو ساس کو چھوڑ دے اگنورنس 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 اللہ بھی فرمائیں گے چلو میرے بندے تو ارے بندہ ہو کے نجیس قبر میں تو جانے والا ہے ہلاک ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے موت تجھ پر سوار ہے پھر بھی تو اگنور کرتا ہے میں تو حیات اور قائم رہنے والا ہوں تو اتنا اگنور رہتا تو کیا میں اگنور رہی کروں جا ماف کر لیا جب ہماری مافی چاہیے تو پھر ہم کو سامنے پڑھتا فکر نہ پڑھیں گا تو اس سرزمین پر ایسے کافی بادشاہ چلے گئے اور آتے رہے گے ہر زمانے میں ہر دور میں آتے رہیں گے لیکن جو بندے خدا سے تعلق کرتے ہیں اپنے بات کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور جو وجود ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی وجود کو ختم کرنا تو آج مقصد ہمارا یہی تھا کہ دین بھی ایسا دین ہے جہاں پر کافی چیزیں توارک میں نظر آتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے تھوڑا کشمکست تھا ویرنہ ہماری حمد نہیں ہو رہی تھی پروگرام کرنے کے لئے یہ آج پر لیکن بس ہم نے ہمت تھوڑا سوچا باقی اللہ نے ہمارے میں عدد کی اور آج ہم جمع ہوئے اسی لئے کہ کم سے کم احساس ہو تو ہماری دعاوں میں بھی اکثر یہ دعا شامل کر دیا یہ یاد رہے یہاں وہاں کی باتیں خوب ملتی ہیں لیکن ایک تو اللہ کا کلام اللہ کا کلام زبردست تھے ہر دم میں کہتا ہوں کہ رمضان میں اللہ کا کلام پڑھو اور باقی کی زندگی میں اس کا ترجمہ پڑھو اور ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سیکھا ہے اس کو سیکھ لو گر سے نکلنے کے بعد لیٹرین میں جانے کے پر لیٹرین کے نکلنے کے بعد راہوں میں سفر میں یہ ساری دعائیں ہم کو دی ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہماری زندگی میں اتارا تو کافی بلاؤں سے بچنے اللہ ہم انتا ربی لا الہ الا انتا بسم اللہ اللہ لذی اللہ یاد روما یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بہت مضبوط ہوتی ہے حفاظت ہو جاتی ہے آیت کریم ہے لا الہ الا انتا سون یہ ساری چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے جس سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے اور اللہ سے پھر دعا مانگتے رہے ظلم نہ کرے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے رہے ہاں ہو جائے گا ہو جائے نہیں تو اس کی معافی مانگ لے اللہ سے اپنے آپ کو بچاتے 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 نکلے اور پھر اللہ کے طرف رجوع اللہ تعالی بندوں کو قبول کرتے ہیں اور ایسے موحل میں زیادہ تر میری ماں بہنے سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر دعاوں میں ہر ذکر میں اللہ سے ہر دم مانگے اللہ ظالم حاکموں سے تو ہماری حفاظت فرما ان کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما اور تیرے علم میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کے وجود کو تو ختم فرما دے کہ اس طرح ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے سمجھ مہینے اس لئے احتیاط اور بڑے عدب کے ساتھ اور بڑے حکمت کے ساتھ ہم کو زندگی بسر کرنی ہے اور جس جس پلے میں اللہ ہوتا ہے تو پھر ہم کو کوئی فکر کی بات نہیں اللہ تعالی حفاظت کے لئے ہمارے لئے کافی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين بے رہمیت اگر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم